اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامید رزا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آسٹریلیا میں گزشتہ سال لگنے والی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا مختلف ریپورٹس کے مطابق اب تک جنگلات میں لگنے والی اس آگ نے تقریباً پچاس کروڑ جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تفصیلات کے بعد گزشتہ روز کچھ مسلمانوں نے نمازِ استسکہ ادا کی تھی جس کے بعد آج بارش ہوئی اور آگ کی شدت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے آسٹریلیا میں اس بڑکتی ہوئی آگ نے ابھی تک چوبیس لوگوں کی جان لے لی ہے جبکہ ماحولیاتی خرابی میں بھی اضافے کے واضح امکانات ہیں مہارین کی جانب سے اس بات کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کہ اس آگ نے بہت سے جانوروں کی نسلوں کو تباہ کر دیا دار الحکومت کینبرہ میں مہولیاتی حالات شدید خراب ہیں جس کے بعد پورے شہر میں دھوان ہی دھوان ہے تفصیلات کے مطابق اسٹریلیا میں موجود کچھ مسلمانوں نے کل نمازِ استسکہ ادا کی تھی جس کے بعد آج ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا میں بارش دیکھنے کو ملی ہے مہارین کا کہنا ہے کہ اس بارش سے آگ کی شدت میں کمی ضرور آئی ہے لیکن اتنی بارش کافی نہیں ہے مہارین کا کہنا ہے کہ جمعیرات کو آگ کی وجہ سے درجہ حرارت اور زیادہ بڑھ جائے گا جس کے بعد انسانی زنگی کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ آگ اسٹریلیا کے جنگلات میں خوشکسالی کی وجہ سے لگی تھی جس کے بعد یہ آگ پھیلتی ہی گئی گزشتہ سال لگنے والی آگ پر ابھی تک کابون نہیں پایا گیا یاد رہے کہ اسٹریلیا میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کی جانب سے دعا کی اپیل بار بار کی گئی ہے کیونکہ آسٹریلیا میں مقیم لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے گزشتہ روز مسلمانوں کی نمازیں اس تسکہ کے بعد آج بارش دیکھنے میں آئی ہے جس کے بعد گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے میں آئی ہے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں انجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان